دوستو آج ہم بات کریں گے شیطر فل کے حساب سے دنیا کے سب سے بڑے دیش رشیہ کے بارے میں روز دیش کی عبادی لگ بگ چودہ کروڑ اور پچاس لاکھ ہے دوستو رشیہ کی راجدانی ماسکو ہے اور یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی یہی ہے دوستو آپ کو یہ بات جان کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ رشیہ میں کل ملا کر نو ٹائم زون ہے جس کی وجہ سے رشیہ کے ایک حصے میں اگر صوبہ ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں دوپہر جہاں شام ہوتی ہے رشیہ کا ایک شہر ایسا ہے جہاں کا کل ٹیمپریچر مائنس پچاس ڈگری ہوتا ہے اور یہاں پر دوپہر کے دو بجے سورج اکتا ہے اور صرف دیڑ گھنٹے بعد ہی ساڑھے تین بجے ہی سورج شپ جاتا ہے دوستو رشیہ میں موجود ایک لے کو بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف ایک گھنٹے کے اندر ہی کسی بھی ویقتی کی موت ہو سکتی ہے کئی بار سننے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رشیہ میں پندرہ ایسے گپت شہر ہے جن کے بارے میں وہاں پر رہنے والے لوگ بھی نہیں جانتے رشیہ کی سرکار کے دوارہ ان شہروں کو اتنا زیادہ گپت رکھا گیا ہے کہ یہ شہر آپ کو گوگل میپس پر بھی نظر نہیں آئیں گے رشیہ میں لڑکیوں کی گنتی لڑکوں کے مقابلے بہت زیادہ ہے یہاں پر نبے لاکھ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہے رشیہ کی چالیس پرسنٹ لڑکیاں پندرہ سال تک اپنی ورجنیٹی کو کھو دیتی ہیں دوستو ہر سال صرف شراب پینے کے کارنی رشیہ کے پانچ لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے شاید آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگے پر رشیہ میں ایک سمیں ایسا بھی تھا جب رشیہ کے لوگ ٹیچر کو فیس کے بدلے ووڑکا دیتے تھے ایک ریپورٹ کا کہنا ہے کہ رشیہ کے بیس پرسنٹ لوگ روزانہ ہیروین لیتے ہیں دوستو رشیہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پرمانو بومب مہیود ہیں اور یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے جس سے کہ پوری دنیا کو دس بار ختم کیا جا سکتا ہے آج بھی رشیہ کے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سورج پریتھوی کے چاروں اور گھومتا ہے دوستو روس کے لوگ کافی زیادہ اندوشواسی بھی ہوتے ہیں کئی سال پہلے جب رشیہ کے لوگ اپنا نیا گھر بناتے تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی اس گھر میں سب سے پہلے جائے گا اس کی جلدی ہی موت ہو جائے گی اس لیے وہ لوگ سب سے پہلے بلی کو گھر میں بیجتے تھے اور اگر بلی گھر میں نہیں جاتی تھی تو وہ لوگ اس نئے گھر کو بھی توڑ دیتے تھے دوستو روس میں ایک ایسا بھی کافی آوس ہے جہاں پر آپ کو کھانا اور پینا تو بلکل مفت میں مل جائے گا لیکن آپ کو وہاں پر سمیں بیتانے کے لیے فیس دینی پڑے گی دوستو انترکش میں سب سے پہلا اپگرے بیجنے والا دیش روس ہے سب سے زیادہ بچوں کو جنم دینے کا ریکارڈ روس کی ایک محلہ کے نام ہے جس کے 69 بچے تھے دوستو روس کے 25% لوگوں کی موت 55 سال سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جس کا کی مین کارن وڈ کا ہے تو دوستو یہ تھے روس کے بارے میں کچھ کمال کے فیکٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولنا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو اس ٹاپک پر بنے جس پر آپ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھنا اور اپنے اس چینل ریئر فیکٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے ایکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سمیں پر پہنچ سکیں نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل ادنا نادل ادنا نادل پر آج ہم آپ کو بتائیں گے رشیہ سے جڑی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بلکل ہی حیران کر دیں گے دوستو رشیہ میں موجود کراچی لیک کو بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو مانا جاتا ہے اور یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی بھی آدمی یہاں ایک گھنٹے کے اندر مر سکتا ہے دوستو رشیہ اتر پور یوروپ اور اتر ایشیا کا ایک دیش ہے اس کا کل چھترفل ایک کروڑ پچھتر لاکھ دو سو ورگ کلومیٹر ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا دیش مانا جاتا ہے یہ دیش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا کل چھترفل سوریہ کے ایک گرہ پلوٹو اتنا بڑا ہے اور رشیہ کی راجدھانی موسکو شہر ہے دوستو رشیہ میں کل نو ٹائم زونز ہیں اسی کے کاران اگر اس کی ایک حصے میں صبح ہوتی ہے تو اس کی دوسرے حصے میں رات ہوتی ہے دوستو رشیہ میں ایک قانون ہے کہ رشیہ کے مہان نیتا اور بولشیوک کے فاؤنڈر لینین اور سٹیلین کے چٹر کو نہ تو فارا جا سکتا ہے اور اس پر گولی بھی نہیں چلائی جا سکتی اسی لئے بہت سالے رشیہ کے قیدی اور مجرم گولیوں سے بچنے کے لیے اپنے پورے شریر پر لینین اور سٹیلین کا ٹائٹو بنوا لیتے ہیں دوستو گندی گاڑی چلانا رشیہ میں قانونی اپراد ہے اور اگر آپ رشیہ میں گندی گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئیں تو آپ پر فائن ہی نہیں آپ کو جیل تک میں ڈالا جا سکتا ہے دوستو دنیا میں سب سے زیادہ پرامانو بم رشیہ کے پاس موجود ہے اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے پوری دنیا کو لگ بگ دس بار ختم کیا جا سکتا ہے دوستو رشیہ میں ستھت اویام کون ایک گاؤں ہے جہاں کا کل تاپمان لگ بگ مائنس پچاس ڈگری ہوتا ہے اور اس شہر میں دوپہر کے دو بجے تک سورج اگتا ہے اور ساڑھے تین بجے تک سورج ڈوب جاتا ہے دوستو رشیہ کا ٹرانس سائیبیرین ریلوے دنیا کا سب سے بڑا ریلوے لائن مانا جاتا ہے دوستو رشیہ کا ہرمیٹیج میوزیم اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ یہاں پر رکھی ہر چیز کو صرف دو منٹ تک دیکھیں تو آپ کو یہ پورا میوزیم گھومنے کے لیے چھ سال کا سمیں لگے گا دوستو دنیا کا بیس پرتیشت پینے یوگے پانی اکیلے رشیہ کے لیک بائیکال میں ہے دوستو یہ مانا جاتا ہے کہ رشیہ میں پندرہ ایسے شہر ہیں جس کے بارے میں عام لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں اور اسے گپت شہر بھی مانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ شہر رشیہ سرکار دوارہ نینتریت ہوتی ہے اور کسی بھی فورنر کا یہاں جانا ایک دم سے مانا ہے یہ اتنا گپت شہر ہے کہ انٹرنیٹ میپ میں بھی اسے نہیں دکھایا گیا دوستو رشیہ میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کے سنکھیا کافی زیادہ ہے اسی لئے لڑکیوں کو شادی کے لیے لڑکے ملنا کافی مشکل ہوتا ہے رشیہ میں ہر سال پانچ لاکھ سے ادھک لوگ شراب کے کارن مر جاتے ہیں اور رشیہ کا ایک آدمی سال بھر میں لگ بھگ اٹھارہ لیٹر شراب پی جاتا ہے اور رشیہ میں ایک سمیں تھا جب لوگ ٹیچرز کو فیس کے بدلے شراب دیتے تھے دوستو اگر آپ نے اس سے پہلے والی ہماری ویڈیو جو دوبیہ پولیس پر ہے وہ نہیں دیکھی تو سامنے فلیش ہو رہا ہے کارڈ پر کلک کر کر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو الاسکا جو کی آج کے سمیں امریکہ کا حصہ ہے رشیہ نہیں اسے اٹھارہ سو سرسٹ میں امریکہ کو صرف بھارتیے پچاس کروڑ روپے میں بیچ دیا تھا دوستو پہلے کے سمیں رشیہ لوگ ایک اندوشواش مانتے تھے جس کے تحت وہ لوگ مانتے تھے کہ اگر کسی کا بھی نیا گھر بنتا ہے تو اس میں کسی بھی پریوار کے صدسے کو پہلے نہیں جاننا چاہیے اگر کوئی بھی پریوار کا صدس سے اس میں چلا جائے گا تو اس کی مردتی ہو جائے گی اسی لئے وہ لوگ پہلے بلی کو اندر بھیجتے تھے دوستو رشیہ کل چودہ دیشوں کے ساتھ اپنا بورڈر شیئر کرتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار نمزکار دوستو امیزنگ فیکٹس میں آپ کا سواغت ہے دوستو موسکو رشیہ کا ایک ایسا شہر ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ عرب پتی رہتے ہیں اور یہ ہے رشیہ کی رازدھانی اور سب سے بڑا شہر ہے تو آج میں بتانے والا ہوں موسکو کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو کافی حیران کر سکتی ہے دوستو موسکو کا نام موسکوہ ندیکنسار رکھا گیا اور اس شہر کو رشیہ کا ایتیہاسک, راجنیتک اور سانسکتک کیندر مانے جاتا ہے رشیہ دنیا کا ایک ایسا دیش ہے جو یوروپ اور ایشیا دو مہادیبوں میں آتا ہے رشیہ کا پوروی حصہ ایشیا میں آتا ہے جبکہ پسچمی حصہ یوروپ مہادیب میں آتا ہے یہی کارن ہے کہ موسکو کو یوروپ کا ایک حصہ مانے جاتا ہے موسکو پورے یوروپ کا سب سے بڑا شہر ہے جو کہ لگوگ ڈائی ہزار سکور کلومیٹر میں فیلہ ہے موسکو کی کل آبادی لگوگ ایک کروڑ بھی اسلاق سے بھی ادھک ہے جو کہ یوروپ کے بہت سارے دیشوں کی آبادی سے بھی بہت زیادہ ہے اور موسکو میں الگ ایک دیش بننے کی شمتہ اور ساری خوبیاں موجود ہے دنیا میں سب سے زیادہ اربپتی موسکو میں رہتے ہیں اور موسکو میں لگوگ اسی سے بھی ادھک اربپتی رہتے ہیں جبکہ نیو یورک میں صرف چو ساری تربپتی رہتے ہیں موسکو کی لگوگ سبھی انڈرگرانڈ میٹرو اسٹیشن دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور اسے دنیا کے سب سے خوبصورت انڈرگرانڈ میٹرو اسٹیشن میں سے مانا جاتا ہے آفیس ٹائم کے دوران یہاں پہ ایک ٹرینڈ سے دوسرے ٹرینڈ کا سمیں کا انتر صرف ڈیڑھ منٹ کا ہی ہوتا ہے موسکو میں لگوگ ایک سو بیس سے بھی ادھک پارک موجود ہے اور یہ شہر چاروں طرف سے پارکوں کے دوارہ گھرا ہے یہی کارن ہے کہ موسکو کو سٹی آف پارک بھی کہا جاتا ہے موسکو کو دنیا کے سب سے مہنگے سہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہاں کا زیادہ تر پیسہ پیٹرولیوم انڈرسٹی سے آتا ہے موسکو میں بیکار کی ماترہ پورے ریشیا میں سب سے کم ہے اور یہ کل آبادی کا ایک پرتیزت سے بھی کم ہے ویسے تو ریشیا کی زیادہ تر لڑکیاں کافی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن موسکو کی مہلائیں کافی موڈن ہونے کے وجہ سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اس کے علاوہ موسکو اپنے نائٹ لائف کیلئے کافی جانا جاتا ہے موسکو پورے دنیا میں یہاں کی عمارتوں کی ڈیزائن کیلئے کافی جانا جاتا ہے اور یہاں کی کافی ساری عمارتیں یہاں پر شدیوں سے چڑی آرے ہی سنسکتی کا ایک حصہ مانا جاتا ہے موسکو میں رہنے والی لگوک 97% لوگ عیسائی دھرم کا پالن کرتے ہیں اور یہاں کا دوسرا دھرم اسلام ہے جو کہ کول آبادی کا لگوک 4% ہے موسکو کی سٹیٹ یونیورسٹی بیلڈنگ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بیلڈنگ مانی جاتی ہے موسکو میں اسثیت اوستاکینو ٹاور پورے ایوراب کا سب سے موچھا ٹی وی ٹاور ہے جو کہ لگوک 540 میٹر سے بھی ایدھک ہونچا ہے موسکو میں اسثیت لیلیل لائبریری پورے ایوراب کا سب سے بڑا لائبریری ہے جہاں کی لگوک سبھی چیزوں کو اگر ملا دیا جائے تو لگوک 4 کڑور سے بھی ایدھک چیزیں یہاں پر مل سکتا ہے ریشیا کی زیادہ تر حصے سے موسکو کا ویدر کافی گرم ہوتا ہے جو کہ پورے ریشیا میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے تو دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں